دیکھ رہے تھے کہ لوگ کتنے بے چین ہیں کتنے بے قرار ہیں رام للا کا کیسے انتظار کیا جا رہا ہے لیکن اب آگے بڑھتے ہوئے ایک سناتن مسلمان کی بات وہ سناتن مسلمان جو یو پی کے لکھینپور خیری کی رہنے والی ہیں جن کا نام ہے ایمن انساری ایمن انساری کو آج پورا ہندوستان سن رہا ہے کیونکہ ایمن انساری ایک رام بھکت ہے لکھینپور خیری کی رہنے والی ایمن انساری نے گایا ہے رام آئیں گے شریرام کی دھنگاتی ہیں ہائی سکول میں پڑھائی کرتی ہیں سناتنی ایمن انساری رام دھنگا کر دھارمک سوہرد کی مثال نو نے پیش کی ہے سر پر ہجاب دل میں اللہ اور ہوٹو پر شریرام ایک بار ایمن انساری کو لائف سنیے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے تو انگ نہ سجاؤں گے دیپ جل کے دیوالے میں مناؤں گے میری جنموں کے سارے پاپ مٹ جائیں گے رام آئیں گے ایمن انساری کو رام آئیں گے گیت گاتے ہوئے سننا اپنے آپ میں عدبت ہے اپنے آپ میں سندر ہے دیو ہے علاوکک ہے ایمن انساری یوپی کے لکھیم پور سے میرے ساتھ میں لائیو اور ایکسکلوزی جنی ہیں ایمن سب سے پہلے تو آپ کو جیشی رام جیشی رام ایمن انساری رام بھکت کب بنی رام جیسے محبت تو مجھے بچپل سے ہی ہے اور رہ گئی اس بھجن کی بات تو یہ بھجن بہت اچھا لگا مجھے تو مجھے بھی لگا کہ 22 جنوری کو تو گھاٹن ہے رام اندر کا تو اتنے شب موقع پر مجھے بھی بھجن گانا چاہیے اگر بھجن گانا چاہیے تو ایک بار پورا بھارت آپ کا بھجن سننا چاہتا ہے اور جانتی ہیں آپ انڈیا نیوز اس وقت سے بھارت ہی نہیں ساتھ سمندر پر ویدیش کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور میرے پاس آپ کو لے کر کے اتنے کومنٹ آ رہے ہیں ایک بار ہو جائے میں آپ کو روکوں گا نہیں اگلے دو منٹ تین منٹ چار منٹ تک آپ بھجن گائیں ایک بار شریرام دھن میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم بھی پوری طرح رم جائیں جی جی بالکل میں سنا رہتی ہوں میری جو پڑی کے بھار آج کھل جائیں گے رام آئے گے میری جھو پڑی کے بھار آج کھل جائیں گے رام آئے گے رام آئے گے آئے گے رام آئے گے ہو رام آئے گے آئے گے رام آئے گے میری جھوپری کے بھاگ آج کھل جائے گے رام آئیں گے رام آئیں گے تو اگ نہ سجاؤں گی دیپ جینہ کے دیوالی میں مناؤں گی رام آئیں گے تو اگ نہ سجاؤں گی دیپ جینہ کے دیوالی میں مناؤں گی میری جنموں کے سارے پاپ مش جائے گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے رام چھولیں گے تو پال نہ جھلاوں گی میٹھے میٹھے میں بھجن سلاوں گی میٹھے میٹھے میں بھجن سلاوں گی میری زندگی کے سارے دکھ بیٹھ جائیں گے رام آئیں گے اوہ رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے میں تو رچھ رچھ بھوگ لگاؤں گی ماخن میں شیری میں رام کو کھلاوں گی اور میں تو رچھ رچھ بھوگ لگاؤں گی ماخن میں شیری میں رام کو کھلاوں گی پیاری پیاری رادے پیارے شام سنگ آئیں گے رام آئیں گے اوہ رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے بہت خوبصورت گاتی ہیں آپ ایمن آپ کے رام آئیں گے اور آپ کے رام جو ہے نا وہ پانچ سو سال کے بعد میں آ رہے ہیں اس لیے انتظار ختم ہو رہا ہے لیکن ایمن انساری سے دیش یہ بھی جانا چاہتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایمن جو تنگ سوچ کے ہوتے ہیں جو دھرم کے نام پر محول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایمن انساری نے جب رام گیت گایا رام دھن گائی تو کیا کسی نے ڈرانے کی کوشش کی یا کسی نے کچھ نیگیٹیب بولنے کی کوشش کی نہیں سر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ بجل میں نے کھستے گا اور میرے اوپر کسی طریقے کا کوئی دواب نہیں کیونکہ میرے پروار میں میرے فیملی میں کبھی ہندو مسلم کی بات ہوئی نہیں ہمیشہ یہی بات ہوئی کہ ہندو مسلم سے کھتائی سب بھائی بھائی کیا بات ہے اچھا گھر میں اور کون کون ہیں آپ کے جو والد صاحب ہیں آپ کی جو ماں ہیں انہوں نے آپ کو کس طرح کی تربیت کس طرح کی سنسکرٹی دی ہے اہلی بات تو سر ماں باپ تو بھگوان کا روپ ہوتے ہیں اور میرے ماں باپ بھی مجھے ہمیشہ اچھی نصیحت ہی دی ہے کبھی مجھے ہندو مسلمان کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ سر میرے پروار میں یہ چلتا نہیں ہے سب مجھے ہمیشہ ایک ٹا کی بات ہی بتائی گئی میرے گھر میں تو رام جی کو لے کر کے کچھ اور بھی بھجن سنا سکتی ہیں کیا آپ جی میں ایک لطا جی کا سنا دیتی ہوں رادہ میرا ہاں سنائیے سنائیے ہاں سنائیے ہاں سنائیے ایک را جھا ایک میرا دونوں نے شام کو چاہا ہاں ہاں هاں انتر کیا دونوں کی چاہ میں بولو انتر کیا دونوں کے شاہ میں بولو ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی ایک درس دیوانی ایک رانہ ایک میرا دونوں نے شاہ کو چاہا انتر کیا دونوں کی شاہ میں بولو ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی شکریہ جانتی ہیں ایون جب آپ گاتی ہیں تو شاید ایک الگ سی دنیا میں لے کر کے چلی جاتے ہیں تو آپ کے سر میں اتنی مٹھاس ہے آپ عمر میں اتنی چھوٹی ہیں میرے خیال سے ابھی آپ دسوی کی پڑھائی کر رہی ہیں شاہ دسوی کی پڑھائی کی ہے آپ نے ہے ابھی ہے نا جی جی دسوی پاتھ کر چکی ہے ابھی الیونت میں ہوں اچھا ابھی آپ الیونت میں ہیں پربو شیرام ایشور اللہ آپ کو اور بھی اسی طرح کی آپ کی زبان میں اسی طرح کی مٹھاس سے نوازے کہتے ہیں کہ پربو شیرام سیتا کے بنا دھورے ہیں پربو شیرام کا انتظار کیا جا رہا ہے چونکہ آپ اتنے مدھر رام بھجن گاتی ہیں آپ کے رام دھون سن کر کے پورا بھارت جو ہے اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ واہ اہمن انساری جیسا رام دھون ہونا چاہیے تو ایک بات یہ اور بھی بتا دیں آپ کہ پربو شیرام اور جانکی کو لے کر کے بھی آپ کے ترکش میں کوئی آپ کی کمان میں کچھ اور بھی تیر ہیں کیا گانوں کے ایک ستم سندرم آپ نے سنا ہوگا یہ بھی مجھے بہت پسند ہے تو اگر آپ اجازت دے تو میں دو لائلس کی سنا دیتی ہوں جی ہاں ارشاد اجازت ہے سنائیں جی مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے سنtsا ہے ستھ�이 شیو ہے شیو ہے شیو ہے شیو ہے سنبر ہے جاگا تکر دیکھو جیوان جو تجاگر ہے دیکھو جیوان ش simplify بیقی کرنا سندرم ستیم شیبان سندرم ستیم شیبان سندرم ستیم شیبان سندرم بہت بہت شکریہ اہمن آپ نے ایسا لگتا نا کی سروں کی سادنا کر لی ہے کیا آپ نے سنگیت سیکھا ہے یا خود سے ہی آپ اتنی پربو شیرام میں رمی ہوئی ہیں کہ بھجان اتنے میٹھے نکلتے ہیں آپ کے زبان سے میں نے سیکھا تو کہیں نہیں ہے یہ جی جی یہ تو پھر پربو شیرام کی دین ہی ہو گئی آپ کے کنٹ سے جب بھی شیرام بھجان نکلتے ہیں کیا سندر بھجان آپ گاتی ہیں اور آپ کے سر کمال کے لگتے ہیں اچھے اچھے شاد گیتکار سنگیتکار اور جو گائک ہیں نا وہ بھی آپ کو آج سلام کر رہے ہوں گے اور میں یہ ویڈیو بھیجوں گا ممبئی بھی بھیجوں گا یہ ویڈیو تاکہ یہ جانے کہ کیسے بہت بار کہتے ہیں نا کہ ایسی جگہ پر کچھ ایسے کےپیبل لوگ آ جاتے ہیں کچھ ایسے ٹیلنٹ ٹنکل کر کے آتے ہیں جن سے ہندوستان کو روبرو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ نے پھر یہ کہتے ہیں نا سنگیت کی کہیں جڑ پڑتی ہے کیا کوئی ایسی گھٹنا کوئی انسیڈنٹ جس نے آپ کو سنگیت کی طرف وہ گھٹنا آپ کو لے کر کے گئی سرے ایسی گھٹنا تو نہیں بڑت سر میں جب سے بڑی ہونے لگی سنگیت کے بارے میں پتا ہونے لگا تو مجھے ایک پیار ہونے لگا سنگیت سے اور لتا جی سے تو پچھ پنسے ہی میرا کھچاو سنگیت کی ہو رہا ہے اچھا 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 تو ابھی تک آپ نے کتنے رام بھجن گائے ہیں گنگناتی تو میں بہت رہتی ہوں رام جی کے شے کوئی گانا اگر اتنا رام جی کے لیے گانا گنگناتی ہیں تو میں اپنے شبد خرچ کر کے درشکوں کا ٹائم ویسٹ تھوڑی کروں گا میں تو چاہوں گا کہ ایمن انساری کے کچھ بھجا نہیں ہو جائے یہاں پر مجھے دیکھنے کے لیے ویورٹس نہیں آئے ہیں آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں اپنے آپ کو میں روک دیتا ہوں کچھ اور ہو جائے گائی ہے گائی آپ کی آواز آ رہی ہے سوچ لیں آپ اچھے سوچ لیں جس گانے پر بہت زیادہ پکڑ آپ کی ہو جو بھجن بہت زیادہ اچھا آپ گاتی ہو جو بھجن آپ کے دل کے بہت قریب ہو جو بھجن آپ کا عیشور اور اللہ کے ساتھ میں آپ کی لو لگا دیتا ہو آپ کا رشتہ بنا دیتا ہو آپ کبھی اگر آرام سے بیٹھیں کبھی دھیان اپنا کندرت کر کے بیٹھتی ہو اس وقت آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھجن آئے کبھی مندر جا کر کہ آپ اگر بھجن گانے کا آپ کو سو بھاگ ملے تو آپ رام مندر میں جا کر کہ کون سا بھجن گائیں گی دے جی بلکل آپ سوچ لیں اگر آپ کی فون کی لائبریری میں ہو تو آپ وہاں سے بھی نکال سکتی ہیں آپ گوگل بھی کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت مشہور رام بھجن آپ کی زبان سے آپ کے کنٹھے سے ہم سننا چاہیں اگر آ گیا تو آپ شروع کر سکتی ہیں جی مجھے سائینات بھجن بہت پسند ہے آہا بلکل بلکل سائینات بھجن بھی ہم سنیں گے آپ سے سنائیں آپ جی تو ہی فقیر تو ہی ہے راجہ تو ہی ہے بابا سائینات سائینات تیرے ہزاروں ہاتھ سائینات تیرے ہزاروں ہاتھ جس جس نے تیرا نام لیا جس جس نے تیرا نام لیا تو ہونیا اس کے ساتھ تیرے ہزاروں ہاتھ ہاتھ جس جس نے تیرا نام لیا جس جس نے تیرا نام لیا تو ہلیا اس کے ساتھ احمد انساریب سائی بابا شری رام آپ کو بری نظر سے بچائیں پربو شری رام کا ہمیشہ ہی آشرواد آپ پر بنا رہے کرپا آپ پر بنی رہے